دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ایک اور قرآنی وظیفہ لے کر آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آپ کا اپنا چینل المالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید ہمیشہ خوش رہیں اور شادو آباد رہیں دوستو چینل پر آپ کا ویلکم کرتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھیں لائک اور شیئر کے ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی ضرور کریں بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹفیکشن بھی آن کر لیں تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ایک اور پرانی وظیفہ لے کر آئے ہیں اس وظیفہ کے کرنے سے آپ کسی کا بھی دل اور دماغ اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں پھر اس سے جو بھی بات منوانا چاہیں وہ منوا سکتے ہیں لیکن یہ خالص پرانی عمل ہے لہٰذا اس کو نیک اور پاک مقصد کے لئے ہی کیا جائے کسی بھی ناجائز مقصد کے لئے ہرگز ہرگز نہ کریں دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ کسی کے دل میں اپنی جائز محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا یہ ایک ایسا قرآنی عمل ہے کہ جسے کسی بھی جگہ بکیا جا سکتا ہے مسجد میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں گھر میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ اس عمل کو آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں اور اپنے بستر پر لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ بستر کا پاک ہونا بہت ضروری ہے کچھ خواتین کے ساتھ عموماً یہ مسالہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم یہ عمل کسی بھی طرح گھر میں نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ عمل تو بستر پر لیٹ کر بھی کیا جا سکتا ہے اس لئے وہ خواتین ان کے ساتھ ایسی کوئی بھی پرابلم ہے وہ بھی بہ آسانی یہ عمل کر سکتے ہیں اور اس عمل کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس عمل کو چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے کھانا بناتے اور دھر کی سفائی وغیرات پر کرتے ہوئے بھی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتے ہیں وضو اگر ہے تو بہت بہتر ہے اگر وضو نہیں ہے تو بھی کر سکتے ہیں یعنی اس وقت جب آپ اس کو چلتے پھٹتے ہوئے کریں گے اس وقت وضو ہے تو بھی چھیک ہے لیکن نہیں ہے تو بھی چھیک ہے لیکن جب آپ اس کو بھاقاعدہ وظیفے کی طرح کریں گے جیسے وظیفہ کیا جاتا ہے تو اس وقت آپ تقواہ سے وضو ہونا ضروری ہے دوستو یہاں آپ سے ایک اور ریکوست کرتا ہوں ویڈیو کو توجہ سے دیکھا کریں اور مکمل دیکھا کریں ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھنے سے چیزیں بسنگ ہو جاتی ہیں اور پھر کومنٹس میں وہی سوالات پوچھا جاتے ہیں جن کا جواب اکثر ویڈیوز میں موجود ہوتا ہے اگر ویڈیو کو مکمل دیکھا جائے تو ان سوالات کی لوبت ہی نہیں آتا کسی بھی وظیفے یا عمل کی کامیابی کے لیے نمازوں کی قابلی اللہ کریم پر مکمل خرصہ اور یقین کامل بہت ضروری ہے اور اپنے مقصد کا جائز ہونا اور مطلوب کا تصور کامل یہ شرط اول ہوتی ہے وظیف کی کامیابی کے لیے اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب دوستو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے مطلوب کا تصور کر لیں اور پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں یہ وہی درود پاک ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ درود پاک میرے سب بہن بھائیوں کو یاد دیں باوضو اور قبل روح ہو کر سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں پھر آپ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر تیس کا صرف اتنا سا حصہ ہی پڑھنا ہے اور یہ آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے کند شکا فاہا خبن اس کو خبن بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن خبہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں ہم اس کو روک رہے ہیں ہینڈ ہے یہاں آیت کا تو یہاں اس کو ہم خبہ بھی پڑھ سکتے ہیں خبہ پڑھنا زیادہ مناسب ہے کد شکا فاہا خبہ کد شکا فاہا خبہ یہ کل تین الفاظ ہیں جن کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے دوران عمل اپنے مطلوب کا تصور بہت مضبوطی سے پیان رکھیں ایک سو ایک مرتبہ اس آیت شریفہ کو پڑھ کر پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں لیکن یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس کو ایک سو ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے تعداد کو کم یا زیادہ ہرگز نہیں کرنا آپ کے پاس ایک تصویر ہونا ضروری ہے جس کے دانے ایک سو ایک ہوں گیارہ مرتبہ درود پاک آپ نے جو شروع میں پڑھنا ہے وہ آپ انگلیوں پہ گل کر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن تصویر آپ کی مکمل ایک سو ایک دانے کی ہونی چاہیے اور آپ نے یہ تعداد کم یا زیادہ نہیں کرنی بلکل بھی اس کو ایک سو ایک بار ہی پڑھنا ہے یہ تو وہ وظیفہ ہے جو آپ نے گیارہ دن کرنا ہے کسی بھی نواز کے بعد کر سکتے ہیں لیکن پھر جتنا ہو سکے چلتے پھرتے بھی آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے رہیں اور جب آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے پھر آپ اس کو وضو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں لیکن اگر کوئی بھی قرآنی آیت پڑھی جائے اس میں اگر وضو ہو تو وہ بہت اچھا اور بہتر ہوتا ہے جب آپ یہ وظیفہ کریں کہ تو تعداد کو کم جاتا بلکل بھی نہیں کر سکتے اس بات کا خیال رہے لیکن دن میں جب چلتے پھرتے آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو گرنے کی ضرورت نہیں ہے بس پڑھتے رہیں یہ جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں گیارہ دن تک اس وظیفہ کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کا ہر جائز مقصد ضرور پورا ہوگا لیکن دوستو آپ کو یقین کامل رکھنا ہوگا کیونکہ یقین والوں کے ہی بڑے پار ہوتے ہیں دوستو یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور ہم آپ کے لیے نئی نئے وظائف پیش کرتے رہتے ہیں اور یہ چینل آپ کے تاؤن سے ہی رن ہوتا ہے اگر یوں ہی آپ کا تاؤن ہمیں حاصل رہا تو ہم انشاءاللہ مزید بھی آپ کی کبت کرتے رہیں گے آپ کی دعاوں کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اندرستی عطا فرمائے دوستو بات ہماری تمام ہوئی ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے آس پرس کے لوگوں کا رکھیے گا خیال خدا حافظ اور خوبصورت